نمسکار دوستو ڈیئر کسان یوٹیوب جنرل پر آپ کا ایک بار پھر سواگتہ میں ہوں آپ کا دوست پروین اور فلال ہوں ہریانہ کے حسار میں یہاں پر میرے پچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہو لگاتار خات بیج کی یہاں پر کئی دکان ہیں ہولسل کی دکان ہیں ریٹیل میں ہی بیشتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ جو بائی ہیں ان سے ہم بات کریں گے سوپ نمبر ایک کے اوپر میں فلال ہوں آپ دیکھ سکتے ہو رونانک بیج بندار کے نام سے یہ سوپ نمبر ایک ہے ڈیسان پر آپ کا سواگتہ ہے نمشکار جی میرا نام جکمیندر سنگ جی یہ اپنے شاپ گرنانک بیج بندار سیویل ہسپٹل کے سامنے ہے جی نام دیو درمسالہ میں شاپ نمبر ون ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ایک ایک کر کے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلی جو سپری مسین ہے جو کسان چیتک کے نام سے ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کتنی بیٹری ہے کتنی موٹر ہے کیسے کیا کچھ ہے کیا ریٹ ہے اس کے بارے میں بتائیے تھوڑا یہ اٹھارہ لٹر میں ہے جی ٹھیک ہے جی پانی کی کوانٹیٹی اور سنگل بیٹری ہے جی ہاں ہاں سنگل موٹر کوالٹی بہت جبردست ہے جی ہے جتنے بھی لے کے گئے ہیں بار بار یہی لے کے جاتے ہیں جی ان کے آسپیٹوس والے مطلب آپ کو اس میں کوئی سکایت نہیں آئی فارمانی سے لگتے ہیں کوئی سکایت نہیں ہے جی ابھی تک ٹھیک ہے جی بہت ہی بڑی ایک کوالٹی ہے جی کسان چیتک لوگ نام سے مانگتے ہیں کسان چیتک ہی چاہیے ٹھیک ہے ڈی اٹھارہ لٹر میں ہے یہ اور یہ کیا ریٹ پڑتی ہے اس کے بارے میں سوڑا بتا دی یہ دوزار روپے کی ہے جی دوزار روپے ہاں جی فقس ریٹ ہے جی اپنے آل سل ریٹ ہے جی ریٹیل میں بھی وہی بھیجتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی ریٹ سب فقس ہیں جی اپنے ٹھیک ہے اگلی جو کالسی کے نام سے اس کے بارے میں تھوڑا سنگل موٹر ہے اور سنگل ہی بیٹری ہے اور یہ بیس لیٹر میں ہے کوالٹی بہت بڑی ہے اور ان کا آپ کا دونوں کا چلا گے بھی دکھائیں گے سپر کسان کے نام سے یہ دبل بیٹری ہے دبل موٹر ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں دو بٹن ہے آپ سنگل چلانا چاہو تو سنگل بھی چلے گا دبل چلا ہو تو دبل چلے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ سنگل چلا ہو گے تو آپ کا بیک اپ زیادہ بڑھے گا پچیس تیس ٹنکیاں نکالیں گی اور کئی ہم پچیس تیس کہہ کے دیتے ہیں پر کئیوں کی پانتالیس پانتالیس بھی نکال رہی ہیں جی ہے ٹھیک ہے جی ڈبل میں ٹھیک ہے یعنی کی آپ دونوں موٹر اس کے اندر دو موٹر ہیں اور دو بیٹری ہیں دونوں کا ایک ساتھ بھی چلا سکتے ہیں بلکل جی تو پریسر بڑھا دے گی بلکل پریسر بڑھائی گی ٹھیک ہے اور آپ یہ دین کو ایک ایک کر کے چلاتے ہیں تو بیک اپ زیادہ دے گی زیادہ ٹائم تک چلے کا زیادہ بات ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا سسٹم ہے ان کو چلا کر بھی آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے جو پیٹرول والی ہے اس کے بارے میں تھوڑا اور بتائیے یہ پیٹرول کی ہے جی یہ پتیس لیٹر پانی نہیں آتا ہے جس میں بہت جبردس کوالٹی ہے جی ہائی میٹک کی اور ہائی میٹک یہ بھی اپنے آپ میں ایک برانڈ ہے اور کسان اس کا نام لے کر بھی جو ہے مانگتے ہیں اور یہ اتنا پیٹرول نے بھی نہیں پیتی بہت بڑی ہے اس میں موبیل بھی ڈالتا ہے یہ فور سٹوک ہے جی ایک ٹو سٹوک ہوتی ہے کہ فور سٹوک ہے ہاں جی فور سٹوک اور ٹو سٹوک آپ نے بتایا تو اس میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے اس کا اس کے بارے میں تھوڑا اور بتائیے اس میں جی موبیل پیٹرول میں جائے گا تو یہ ڈیفرینس ہے ہاں جی اووریز کونسی کی بڑیاں رہتی ہے یہ دونوں کی بڑیاں ہے جی دونوں کی بڑیاں پریسر میں بھی کیا کچھ فرق ہوتا اس میں بس کوئی فرق نہیں ہے جی پریسر اس کا بہت بڑی ہے جی ٹریکٹر وڑا پریسر ہے اچھا ہاں جی پریسر تو پیٹرول والی کا تو آپ جانتے ہیں کہ پان دس منٹ میں کلہ پھاری کر دیتی ہے یہ تو مطلب خواست چلنے وڑا چاہیے اتنی ہی جلدی آپ کر سکتے ہیں ان سے تو یہ تو ہم نے ان کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بات کری کونسی کا کیا سسٹم ہے اور ان کی قیمت آپ تھوڑی اور بتا دیے جی جو کلسی والی ہے سپر کسان والی ہے سنگل اور ڈول میں ہے تو قیمت میں کتنا انتر ہے کونسی کتنے کی ہے یہ اور بتائیے تھوڑا یہ کلسی والی تو بائیسو روپے کی ہے جی سنگل روپے کی آسواس مطلب تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اوپر پچھے سے ہی جو ہوتا ہے ہاں وہ ہوتا رہتا ہے لیکن 2930 روپے کی آس پاس اس کی قیمت رہتی ہے اور جو ہائی میٹک والی جو ہے جو پیٹرول والی ہے اس کی قیمت کیا رہتی ہے اس کا ساڑے آٹھ جار روپے ریٹ ہے جی ساڑے آٹھ جار روپے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی قیمت ہوگی ہے ہم آپ کو اس کو تھوڑا اس کا پریکٹیکل جو چلا کر دکھاتے ہیں سنگل اور ڈول میں کتنا پریشر کے اندر جو انتر ہے تو اس کو تھوڑا چلا کر دیا ہی آپ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہوں کتنا کیا کوئسے پریشر میں انتر ہے جو یلو کلر والی ٹنکی ہے یہ دیکھئے تو اس میں کافی انتر ہے پریشر میں بھی یہ آپ دیکھ سکتے موسیقی موسیقی